السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر و آفیت سے رکھے تو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ افان اور میرہ کی جو شاپنگ ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اصل میں میں نے تو شاپنگ نہیں کی افان کی جو چیزیں تھی وہ ساری اس کی نانو لے کے آئی تھی اور جو میرہ کی ہیں وہ اس کی خالہ لے کے آئی تھی تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں افان کی چیزوں سے افان کے گرمیاں کے کون کون سے کپڑے آئے ہیں اچھا جی اس یالو کلر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ کوٹن کی ہے شرٹ فیبرک اس کا بہت ہی پیارا ہے سمر سٹف ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بلو والی پینٹ ہے تو گرمیاں میں اتنی گرمی ہوتی ہے پینٹ تو وغیرہ جو پینٹ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ تو نہیں پہنی جاتی لیکن اس کے ساتھ شرٹ چل جاتے ہیں شرٹ کے ساتھ پچھلے سال بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے شرٹ لیا ہوئے تھے تو کافی شرٹ کے ساتھ وہ چل جاتے تھے تو اصل میں یہ جو یالو کلر ہے نا یہ والا اور یہ والا یالو کلر یہ میرا اور میری امی کا دونوں کا فیورٹ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچوں کے پہنا ہوا افان کے بہت سوٹ کرتا ہے پہنا ہوا یالو کلر اچھا اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر نمبر ٹو کی بات کر لیتے ہیں یہ ہے جینز سٹف میں لیکن یہ بھی بہت سوفٹ ہے دکھنے میں لگ رہا ہو کہ یہ ونٹر سٹف ہے لیکن یہ بھی سمر سٹف ہے اور اس کے ساتھ شرٹس ہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا شرٹس ہے اس کے ساتھ اور گرمیاں میں اسی طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں بچوں کے گرمی یہاں پہ پنجاب میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ بچوں کو بس ایسے ہی چھوڑ دیں بس ایک خالی بنیانی پہنا دیں اور ایسے ہی چھوڑ دیں بس گھر کے جب اب جو موسم ہے نا اب یہ والے کپڑے پہنے جائیں گے لیکن جب فل گرمی آ جائے گی نا تب یہ والے کپڑے بھی نہیں پہنے جائیں گے تب جو ہوتا ہے گھر پہ سٹیچ کیا ہوئے ابھی جو فان کی خالہ ہیں وہ سٹیچ کر کے دیں گے فان کو کرتے اور میرہا کی فراکس جو ہے نا اس کے بڑے پیارے پیارے ڈیزائنز آنے والے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے فراکس کے ڈیزائنز جو گھر پہ سٹیچ کی ہوئی ہیں یہ تو بس جو تھی نا یہ ابھی جو موسم چل رہا ہے یہ اس میں پہنے جائیں گے حالانکہ سٹاف اس کا سمر کا ہے لیکن یہاں پہ پنجاب میں اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو بھی اس طرح کپڑے نہیں پہنائے جاتے لون کے پہنائے جاتے ہیں چھا اس کا بھی کلر ویسے ہے مطلب تینوں یلو ٹائپ ہی ہیں لیکن تینوں کی ڈیفرنٹ ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں اپنے اپنے جگہ پہ تینوں ہی بہت پیارے ہیں اصل میں میری امی کے پسند بھی بہت اچھی ہے جب امی میری شاپنگ کر رہی تھی نا یہ والی تو ہمیں لگا کہ بس امی نے پتہ نہیں کیسے لینے کیسے نہیں تو بھائی نے مجھے کال کر کے کہا کہ امی بڑے شوک سے کر رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہنا اگر نہ بھی پسند آئے نا تو وہ بھی کہنا کہ امی بہت اچھے ہیں اچھا امی جب لے کے ہم لوگ دیکھ کے حیران ہونے کہ امی آپ نے تو زبردہ سارے بہت اچھے لیے جب افان پیدا ہوا نا تب امی اتنے سارے کپے لے کے ہی تھی اصل میں جب افان پیدا ہوا نا تب امی لے کے ہی تھی اتنا سب کو شوک تھا اتنے خوشی ہوئی سب کو تو امی نے خود جا جا کے شاپنگ کی اتنا ٹائم لگا لگا کے اس کے ساتھ بھی پینٹ ہے سٹف ان سب شرٹس کا سب ہی کپڑوں کا سٹف جو ہے نا بہت اچھا ہے اچھا یہ جو سارے کپڑے ہیں نا یہ چیز سے لیے گئے ہیں ہمارے وہاں پہ نا سارے شاپنگ جو ہوتی ہے چیز اپ سے چیز ویلیو سے ساری وہیں سے ہوتی ہے ہر چیز وہیں سے لینی ہوتی ہے اچھا یہ بلیک شرٹ ہے یہ بھی بہت پیاری ہے پلین میں ہے پلین میں پہنیوی بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کے ساتھ بھی شارٹس ہے یہ دیکھیں چیز اپ کچھ چیز اپ سے لیے ہیں کچھ چیز ویلیو سے لیے ہیں اور جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہ چیز اپ یا چیز ویلیو سے ہی ملتے ہیں یہ جو بلیک شرٹ تھی یہ اس ہی کے ریڈ ہے ریڈ میں بھی بہت پیاری لگتی ہے اوورال یہ جو شرٹ ہے نا بلکل پلین پلین جو ہوتی ہیں اس طرح کالر والی ہوتی ہیں یہ بچوں کا پہنی بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کے ساتھ بھی یہ شارٹس ہے اور یہ شارٹس مجھے بہت پیارا لگتا ہے پچھلے سال افان کو یہ کپڑا کوئی بھی پورا نہیں تھا نانو نے کہا کہ تھوڑے تھوڑے بڑے لے لیتی ہوں جو بڑے ہوتے پہنائے تھے تو اس بار جو ہیں یہ افان کا سارے پورے آئیں گے یہ بھی بہت پیاری شرٹ ہے اس کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ بھی شارٹس ہے شارٹس بڑے پیارے پیارے ہیں کٹن کے سٹاف ان کا بہت اچھا ہے اس سال تو خیر افان چلتا ہے پچھلے سال افان نے اینڈ میں جا کے چلنا شروع کیا تھا تو تب میں نے اس کو ساری شرٹ نکرز جو تھی کرتے تھے وہ سارے گھر کے سٹیچ کیے اس کی خالہ نے سٹیچ کر کے دیا تھے بڑے پیارے ڈیزائننگ کر کے تو میں نے سارے ان کو اس کو جو تھے نا وہی پہنائے تھے فان کو اس سال جو ہے فان سارے اپنے نیو یہ والے کپڑے پہنے گا اور کرتے بھی سٹیچ کروانگی اس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ پلیز کرتے کی جو سٹیچنگ شیئر کریں اس کی کٹنگ اس کی سٹیچنگ جو ہے نا اور اس کے مزید دیزائننگ شیئر کریں کیونکہ میں پہلے کافی کرتے کی جو ہے ویڈیوز کرتے اور شیئرٹ نکرز کی ہوم جو سٹیچ ہوتی ہے نا گھر پہ سٹیچ کی بھی ان کی شیئر کر چکی ہوں اور کافی مجھے کامنٹس آ رہے ہیں کہ ان کی سٹیچنگ شیئر کریں ان کی ڈیزائننگ آپ لوگوں نے کس طرح سے کی ہے وہ چیز شیئر کریں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی چلے جی افان کی شاپنگ جو تھی نا افان کی جو چیزیں تھی وہ ہو گئی ہیں ختم اب آتے ہیں میرہ کی طرف سب سے پہلا تو اس پیاری سی کیپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ میرہ کی کیپ ہے اچھا میرہ کی جو ساری چیزیں ہیں نا یہ اس کے خالہ لے کے آئے ہیں چھوٹو سا ییلو کلر کا بلینکٹ کہلیں ٹاول کہلیں بلینکٹ یہ ہے ویسے چھوٹو سا گرمیوں میں جو ہوتا ہے نا سمر سٹف میں کارٹن کا یہ وہ ہے سردیاں والا نہیں ہے اچھا کچھ چیزیں تو میرہ کی اتنے ساری ویسے افانیں گھومی کر دی ہیں مجھے ملتی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں ہیں لڑکے پتہ نہیں اتنے شرارتی کیوں ہوتے ہیں کوئی چیز نہیں چھوڑتے یہ ہیڈ بینڈ ہے میرہ کا یہ ابھی میرہ کے خالہ لے گئی ہیں ابھی کچھ دن پہلے آئی تھی کراچی سے تو وہ میرہ کے چیزیں لے گئی تھی لڑکیں کے بڑی پیار پیار چیزیں ہوتی ہیں تو میری بھانجی کہہ رہی تھی آنٹی میرہ کو بولو میرہ کے بال رکھ لو تو میں میرہ کے لئے اتنی ساری چیزیں لے گئی کروں گے میں نے کہا بس ایسے کرنا ہے میں نے بال رکھ لینا ہے تو سنانا جائے نا میری بیٹی کے لئے چیزیں لے گئی کریں گی تو یہ دیکھیں بڑی پیاری فراک ہے یہ ابھی میرہ کو پوری آ جائے گی یہ میں کل انشاءاللہ میرہ کو پہنا ہوں گی پھر اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی یہ ہیئر بینڈ آئی ہے میرہ کے ماما لگا لیں گی کیونکہ میرہ کو ابھی یہ نہیں آنے والا ابھی تو وہ گنجی ہے اس کے بال ہی نہیں آ رہے کچھ بچوں کو جلدی بال آ جاتے کچھ بچوں کے بہت دیر سے آتے ہیں اچھا یہ والی فراک پیچھا کر یہ بھی بڑی پیاری ہے یہ دیکھیں یہ میری مانو جب پہنے گی نا تو پرنسز لگے گی بچے جو ہوتے نا اپنے ماں باپ کے شہزادے یہ بیک سائٹ اچھا جی میرہ جب سے پیدا ہوئی ہے نا ہم نے کوئی میرہ کے شاپنگ نے یہ نافان کے بھی تک کی ہے بس ایسے کبھی نانو نے لے دی ہے کبھی خالہ لے کے آ گئی تو بھابی نے پہلے میرہ کو فراک بھیجی تھی اس کے علاوہ جو ہیئر اسیسریز ہوتی ہیں وہ تھی ساتھ تو وہ میرہ کو پہناتی رہی ہیں پہلے ملک کینگ تھی وہاں سے کراچی سے وہ پہناتی رہی پھر بھابی نے بھیجی اب جو ہے اس کی خالہ نے بھیجی ہے اس کے بعد اس کی دوسری دو خالہ ہیں وہ گھر پہ سٹیچ کر رہی ہیں بڑے پیاری پیاری گرمیوں کے لئے فراک سکیں گرمیوں میں یہ والا سٹاف نہیں چلے گا اب جب موسم ہے اس کے لئے یہ والا سٹاف جو ہے بہت اچھا ہے بلکل صحیح ہے لیکن گرمیوں میں نہیں چلے گا تو گرمیوں کے لئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ فراکس ڈیزائن سے ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے گھر پہ سٹیچ کرنے کے لئے اچھا جی اب مجھے دیجئے اجازت اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ کسی اور چیز پہ میں ویڈیو بناوں تو آپ کامنٹ میں مجھے ضرور بتا دیجئے گا سپیشل جو سٹیچنگ پہ ہے کیونکہ ابھی میں نے جانا ہے سٹیچنگ پہ ویڈیو بنانی ہے اپنی سسٹر کے پاس جانا ہے کوئی کپڑے جو سٹیچ کروانے ہمیں مل کے کرنے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتا دیجئے گا انشاءاللہ پھر میں اس چیز پہ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گی تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگئے اللہ حافظ